نواز شریف کی انجیوگرافی کے لیے شریف فریملی پریشان دکھائی دی شہباز شریف بھی جنہ ہسپتال پہنچ گئے مریم نواز کہتی ہے انجیوگرافی آسان نہیں سرجری کے دوران بیک اپ ہونا ضروری ہوتا ہے اسی پر بات کریں گے ہمارے نمائندے بلال چودری ہمارے ساتھ موجود ہیں بلال آگا کی جی تفصیلات سے جبکل سابق وزریالہ پنجاب میاں محمد شہباز شریف اپنے بڑے بھائی میاں محمد نواز شریف کی اعادت کے لیے جنہ ہسپتال پہنچ گئے ہیں اور اس موقع پہ میڈیا سے غیر اس میں گفتکو کرتے ہوئے شہباز شریف کا کہنا تھا کہ میاں محمد نواز شریف کے جو کیس کا جو فیصلہ جو ہے محفوظ کا لیا گیا ہے اور کچھ ہی دیر میں اس کا جو فیصلہ ہونے ہے اس موقع پہ ان کا یہ کہنا جب صحافی کے سوال کیا گیا کہ کتنی فیصد چانسز ہیں کہ سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف کی زمانت ہو جائے گی تو اس موقع پہ ان کا یہ کہنا تھا کہ میاں محمد نواز شریف کے کیس پہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا اور ہمیں امید ہے کہ ہمیں انصاف جو ہے وہ دیا جائے گا اور اب میاں محمد نواز شریف جو ہے سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف کی اعادت کرنے کری ان کے ساتھ گفشک کے لیے ملنے کے لیے جناح حصہ پہنچ گئے ہیں مریم نواز ابھی بھی وہاں پہ موجود ہیں تو اس موقع پہ جو ہے یہ بیٹھ کے فیصلہ کیا جائے گا جو بھی تھوڑی دیر میں جو فیصلہ آنا ہے سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف کی زمانت کے بارے میں تو اس پہ بھی جو مسلمین نون ہے بڑی قیادت یہاں پہ موجود تھا تو ان کی جانب سے بھی آئندہ کا لاحی عمل بھی بنایا جاتا ہے اگر زمانت مل جاتی ہے تو پھر بھی اس کا لاحی عمل بنایا جائے گا اگر زمانت نہیں بھی مل دی تو پھر بھی اس حوالے سے جو ہے وہ پلان کیا جائے گا تو یہ ایک جو گینٹہ ہے یہ شریف فیملی کے لیے بڑا اہم ہے اور کیونکہ میاں محمد نواز شریف کی صحت ایک طرف ہے جبکہ دوسری جانب پارٹی کے بھی معاملات ہیں ان کی زمانت کا بھی ایشو ہے تو امید یہ کی جاری ہے کہ جو ایک گینٹہ شریف فیملی کے لیے بڑا اہم ہے اور شباز شریف اور مریم نواز دونوں ہی اس وقت سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف کے ساتھ ہے اور اب جو ساری جو آگے کی فردہ جو پروسیڈنگ ہے یہ ان کے فیصلے کے بعد ہی کی جائے گی کیونکہ اگر ہم دوسری طرح بات کریں میاں محمد نواز شریف کی صحت کے حوالے سے تو صحت کے معاملے میں بھی میڈیکل وورڈ کی جانب سے انجیوگرافی جو ہے وہ رکمنٹ کر دی گئی ہے لیکن ابھی جو بڑا اہم اور جو بڑا ایشو بنا ہے وہ یہ ہے کہ انجیوگرافی اگر کروانی ہے پاکستان میں تو خاندانی ذرائع کے مطابق تو کہاں سے کروانی ہے اس کا فیصلہ بڑا اہم ہے اور خاندانی ذرائع کے مطابق ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ کم از کم جناح حساس سے تو انجیوگرافی نہیں کروائیں گے اور یہ بھی چانسز ہیں ذرائع کے مطابق یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ خاندانی ذرائع کے مطابق محمد نواز شریف نے حامی بڑھی ہے کہ وہ رابر پرنڈی کا جو انسٹیٹور آف کارڈیولوجی ہے ابھی کارڈ میں جس کا یہ فیصلہ ہونا ہے اس کا ابھی فیصلہ باقی ہے تو اسی وجہ سے ابھی محکمہ داخلہ کی بھی جانب سے انسٹرکشن نہیں آئی پھر اس کے بعد جب محکمہ داخلہ کی جانب سے انجیوگرافی کرنے یا نہیں کرنی کے بارے میں کوئی ڈسین ہتوی ڈسین آئے گا پھر اس کے بعد میڈیکل بورڈ جو ہے وہ میاں محمد نواز شیف سے ان کی منشاہ پوچھے گا ان کی مرضی پوچھے گا اگر ان کی مرضی ہوئی جہاں سے وہ کروانا چاہے یا نہیں کروانا چاہتے پھر اسی حوالے سے جو ہے آگے کا لہے عمل بنائے جائے گا ابھی میاں محمد نواز شیف کا جو روٹین کے مطابق کی جو چک اپ ہے وہ جاری ہے اور اس پہ ان کے جو بلڈ پیشر ہے شگر ہے وہ بھی نومن ہے اب طبیعت میاں محمد نواز شیف کی اسٹیبل ہے کیونکہ آج صبح میاں محمد نواز شیف نے جو ہے واک بھی کی تھی اور موسم کو بھی جو ہے وہ کھڑکیوں سے دیکھا تھا اور موسم کے حوالے سے بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ آج موسم بڑا اچھا ہے تو اسی وجہ سے میاں محمد نواز شیف کے مطابق اپنی عدویات استعمال کر رہے ہیں طبیعت بہتر ہے اور اب جو سارا معاملات ہیں وہ اب جو زمانت کا جو کیس ہے اس کے فیصلے کے بعد ہی آگے کا جو علائے حمل ہے وہ متجن کیا جا سکے گا جی